اسلام علیکم گائز کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں مجھے کافی ایمیلز آری تھی ہیں آپ لوگوں کی کہ کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے بتایا تھا آپ کا چینل مونٹائز ہوا ہے تو کیسے مونٹائز کی ہے آپ نے سارا کچھ تو میں نے ایک لس بنا لی ہے ساروں کی تو نہیں جواب دے سکتا ہے لیکن پڑھ لیا ہے میں نے اور اس کے مطابق میں تو تھوڑے تھوڑے جواب دیتا رہتا ہوں تو مجھے نہیں بتا تھا یار آپ لوگوں کی اتنی محبت مجھے انڈیا سے یہاں تک کے اٹلی والی سائٹ سے بھی کافی لوگوں نے پوچھا کہ چینل مونٹائز ہے اچھا جی چھوڑا میں پہلا سوال آپ لوگوں کا جو ہے زیادہ اسے کے لئے چلتا آرہ سوال ٹھیک ہے اسی کے مطلعے کہنا ہے کہ آپ نے چینل مونٹائز کیسے ہوا ہے اچھا میں آپ کو سیدھی بہا بتاتا ہوں پہلے میں گیم نہیں کھیل رہا تھا چینل کے اوپر ایک دو گیمیں میں نے کھیل کے ویڈیو اپلوڈ کی لیکن زیادہ تر میں نے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے دوسرے یوٹیوبر کی تھوڑا ایڈٹ کر کے میں نے کہا چلو جس طرح چینل مونٹائز ہو جائے گا میں نے وہ لگا دی اس سے میرا چینل مونٹائز نہیں ہوا بلکل بھی انہوں نے ری یوز کانٹیک کر دی تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی کہ یوٹیو والوں کو اس تیز کا بلکل پتا ہے کہ آپ بے شک جو مرضی کر رہے ہیں جتنے مرضی پاپڑ بے لے ان کا الگوریتم مطلب ان کا پاس مشین رے ان کے پاس انٹی وائرس ان کے پاس چیز ایک ایسی ہیں جو ایک بھی بٹن کلک کر دے نا وہ پتا چل جاتا ہے بھئی یہ کسی اور کی ویڈیو آئی گیا تو بیسٹ ہے یار کچھ بھی نہ کرو کچھ بھی نہ کرو سڑک چلتے ویڈیو بنا لو لیکن ویڈیو اپنے موبائل سے بناو اور اپنی بناؤ یہ وہ ہوگا آپ کا کانٹیک کوئی اور نہیں چرائے گا اس طرح کر لو وہ والے چینل مونٹائز ہوتے ہیں تھم اچھ ایک اور یہ سوال ہے شہزاز صاحب کا سوال ہے ایک ادھر سے ملتانوالی سائٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تھملین کسنا بنائی ہے یہ بھی بہت آسان ہے تھملین بنانا آپ ایک ویب سائٹ ہے میں بھی وہی سے بناتا ہوں کینوس نام ہے اس کا وہاں پر جائیں بہت ایزی ہے بی بی سٹیپس ہیں ون ٹو تھری اس طرح حرام سے ڈالیں وہاں پر ہر طرح کیاں بنا سکتے ہیں میرے خیال تھے بڑے ٹیلٹنڈ لوگ ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے بنا رہتے ہیں کوئی ریجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ پریمیم اکاونٹ بھی ہوتا ہے ایک فری ویر بھی ہوتا ہے وہ فری ویر اکاونٹ یوز کریں رام سے تھملین وہاں سے بن جائے گی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ میں نے جیسے آپ کو ذکر ہے اٹلی سے ایک بندہ ہے پوچھ رہا ہے پہ تکر ہے اس میں نے ٹھوڑی سی اٹلی بیچ میں لیگ یورپ کی پیشتے ہیں جو سمجھ نہیں مجھے آری اتنا دن میں سمجھ گیا ہوں کہ انگلیس میں ٹھے رہا میں ٹھے رہا میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کوگل سے اوہ ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ کہنا کہ can you look at my channel and tell me that promote or not i am sorry i am sorry actually i mean that my channel so کوئی مسئلہ نہیں آپ لنک بھیج دیں اپنے چینل کا ٹھیک ہے مجھے اس میں کوئی issue نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ بھائیوں کے بھی چینل مجھے دکھا دیں میرا چینل ایک دن میں مونٹیز ہوا ہے دوبارہ میں نے صبح اپلائی کیا ہے کوئی اب مجھے سمجھ آگے کوئی اتنی بڑی پاپڑ کیل نہیں ہے پر موڈ کرنے والا بندہ آپ کے پاس ایک اچھا ہو ایک ٹیم اچھی ہو اگر آپ کو وہ بھی چاہیے اچھے پیسوں میں چاہیے ٹھیک ہے سستے چاہیے نئی چیزیں جلتی ہیں مجھے بتانا میں آپ کو بندہ ریفر کروں گا ٹھیک ہے بندہ آپ کے پاس آکے بیٹھ کے سارا کچھ کر رہے تسلی ہوگی تو کروا لینا ونہ یہ بیٹھیں بڑے کہنے والے جی ہمیں دیں جی ہم اس سے یہ کر لیتے ہیں وہ کرتے ہیں کسی ویب سائٹ سے ویوز نہ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کی صرف ویو صرف ویو ہوتے ہیں کسی طرح کی صرف ویو ہوتے ہیں وہ یعنی کہ آئیں گے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ ویڈیو ٹک کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کل چینل مولٹائز ہوتا بھی ہے تو پیسے نہیں بنتے اس سے کچھ بھی مولٹائر ریپٹیشن ڈاؤن جاتی رہتی ہے اچھا یہ ایک لیڈیز ہیں اٹلی والی سائٹ سے ان کا بلاغنگ کا چینل ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بال اصلی ہیں نکلی ہیں میرے بال اصلی ہیں گھنے بال ہیں کبھی لمبے اکلے تو کبھی چھوٹا اکلے تو کوئی ایسی بات نہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں فیصلہ بات سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا چینل اچھا بلاغنگ یہ پیارے بھائی ہیں بلاغنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چینل کے اوپر ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے آپ ویڈیوز اتنی سلو سلو بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی اور ڈیٹیل سے ڈالیں ویڈیو کے آپ نے یہ گیم کون سے کارڈ پر کھیلی ہے کس سسٹم پر کھیلی ہے کس نہ کھیلی ہے اچھا بلاغنگ میں آپ کو ایک باب بتا دوں کہ میں اپنی کمنٹری آپ جو کر رہا ہوتا ہوں بول رہا ہوتا ہوں وہ ضرور سننا کریں میرے بھائی وہ صرف اسی لئے کر رہا ہوں میں اس میں سب سے پہلے بتاتا ہوتا ہوں کہ گیمز لو سپیکٹ پر چل سکتی ہیں اور میرے میں زیادہ تر میرے پاس جو کارڈ ہے نا میرا گرفتسکار وہ صرف دو جبی کا ہے انویڈیا کا وہ بہت پرانا ہے اور میرے پر کوئی اتنا خاص سسٹم نہیں ہے جس سے بتاتا ہوں رات کو لگاتا ہوں تو اگلے دن شام کو جا کے ایڈیٹ ہوتی ہیں میری ویڈیو جس کی کہ 30 منٹس کی ہو یا 40 منٹس کی تو آپ خود نظر کر لیں اس نے میرے پر جو میرے چینل پر گیم ہے نا وہ لو سپیکٹ پر چل سکتی ہے یہاں تک ہے مافیا تک چل سکتی ہے تو اتنی بڑک نہیں ہے بلال بھی کچھ رہے کہ کون سا کارڈ آپ بیس پیٹ پر مجھے تو ساری اچھے لگتے ہیں میرا بڑا بھائی وہ اس کے ایم ڈی کے کارڈ پر ہوتا ہے مجھے انویڈیا کے ٹھیک لگتے ہیں انٹل کے بھی دیکھیں انٹل پر کچھ کی میں چلتی ہیں صحیح کچھ نہیں چلتی ہیں ایکسیریٹ نہیں کرتا ہو اچھا یہ ایک بھائی اور ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کومنٹس آنے پر ویڈیو پر اور لائکس آنے پر کوئی فرق پڑتا ہے کہ میری چینل مونٹرائز ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے کوئی بھی نہیں کچھ نہیں ہوتا کومنٹس آئیں جب تم بہت فیمس ہو جاؤ گے پھر تم اس چیز کو دیکھو لوگ آکر دیکھیں گے آپ کے جو ویوز آئیں گے اصلی لوگوں کے دیکھے ہوئے چاہیے ایک اچھی ٹین یا ایک اچھا بندہ ہونا چاہیے جو آپ کے چینل کو پرموٹ پروپلی چل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ نیکس کسٹن کے اوپر جاتے ہیں اوکے یہ ہمارے بھائیگن کا چینل مونٹائز ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی ویڈیوز چلتے ہیں میرے ویوز اتھے آتے ہیں میرے پان پان چھے چھے زیاد ویڈیو سے ویو آ رہے ہیں لیکن مجھے پیسے بہت کم مل رہے ہیں یار ایک سمپل سی بات ہے کافی لوگوں نے بتایا بھی یوٹیو پہ میں دوبارہ بتایا ہوں کہ جو یہ پاکسن سے ویو آتا ہے نا لیکن وہ اس پر اتنے پیسے نہیں ملتے ہمیں بلکل کم ملتے ہیں جو پاہٹ سیاہ تو اس پر زیادہ ملتے ہیں لیکن اگر آپ کا ویڈیو اچھی ہے نا تو وہ وائرل ہو جاتی ہے اور اس پر پیسے پاکسن میں زیادہ ملتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں ڈس ڈالر یا ایک ڈالر جو بھی ملے گا اگر آپ کی یہ نا ویڈیو یو اسے میں دیکھی گئی ہے کینڈا میں دیکھی گئی ہے لیکن ہم لوگ اردو بول رہے ہیں وہاں پہ اتنی لوگ نہیں بولتے انڈیا میں دیکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے مل جاتے ہیں لیکن اتنے خاص کی پیسے ملتے ہیں اس پر تو یہی چیز ذہن میں رکھیں تھوڑی سی ویڈیو اس طرح کی بناو اپنے انگلیش میں بنا لو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیا ہے پیپر سامنے رکھو بڑھ کے بنا لو کوئی اسی مشکل نہیں انگلیش بولنا کون سا مشکل ہے باقی ابھی نیکس کوئیسن کے اوپر چلتے ہیں کمال سارے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں چینل مونٹائز ہوگا نہیں اب یہ ایک اور بھائیں یہ کہہ رہے ہیں میرے ویڈیو پر ویڈیو آتے ہیں دو سو، تین سو، سو، اسی سٹارٹنگ میں اتنی ہی آتے ہیں جس کا میں آپ کو پھر بتاؤں گا ویوز آرگنگ آ رہے ہیں جائے دو سو، تین سو، چار سو بھی ہیں تو ویڈیو چینل ضرور مونٹائز ہوتا ہے یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ آپ یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ میرے اسی آ رہے ہیں پچاس آ رہے ہیں پچاس بھی یوٹیوب دیکھتا ہے اس کے پروفر ایک طریقے سے آ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو ہو جاتے ہیں ایک ٹپ دوں گا چھوٹی سی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو چھوٹی سی ٹپ دوں گا چینل جب مونٹائز کے لئے اپلائی کرونا تو اس طرح ایک چیز کا خیال رکھو نہ سبترائیبر ڈروپ ہو نہ آپ کے جو ہیں ہوتے تھے ایک اور ایمیل آگئی بندے کے پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی پھر میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو وہ جو میں کہہ رہا تھا اچھا جی کھولیں اچھا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے چینل نیا نیا بنایا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کے پر سانگز کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے کاپی ٹائٹ بھی نہیں آرہا سٹرائک کچھ بھی نہیں آرہا کہ وہ مونٹائز ہوں گی تو میرے بھائی اگر تو آپ نے خود گانے لکھے میں خود لگائے میں گانے اپنے آواز میں تو مونٹائز ہو جائے گا ہاں اگر آپ خود مو سے بول کے وہ گانا گا رہے نا تو مونٹائز ہو جائے گا کیونکہ وہ آواز آپ کی ہے یوٹیوب میں ہر چیز جو جاتی ہے وہ وائس کی اوپر ہے وائس اوپر وائس آپ کسی کی اگر کوئی چیز ہو نا گیم آپ کھیل رہے ہو ٹھیک ہے کچھ کر رہے ہو ٹھیک ہے اس پر بھی گیم کی وائس ڈاؤن ہونی چاہیے وائلیم ایک سے دس تک ہو ٹھیک ہے تو گیم کا وائلیم ایک ہونا چاہیے آپ کا جو وائلیم آپ کی جو اپنی آواز کا وائلیم نا وہ دس ٹاپ پر ہونا چاہیے اس کی وہ آواز زیادہ ہونے چاہیے تب چیزیں منٹیز ہوتی ہیں ساؤنس کا ضرور ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ کی اپنی آواز میں گئے ہیں جائے پارٹی آواز میں ہو یا سیدھی پیتی آواز میں سب ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو اب اس کو ختم کرتے ہیں میں پھر یار ایک اور راؤنڈ لگا لوں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ کے سوال ماشاءاللہ اچھے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کی اتنی محبت ہے میرے تو سبکرائیبر کچھ نہیں ہے اتنے تین دار سے سبکرائیبر ہیں لوگوں کے اتنے تین سبکرائیبر ہوتے ہیں دس دار سے بھی اوپر ہیں ملین کا تو میں سوچا رہی نہیں ابھی تک کبھی اللہ تعالیٰ یہاں تک دے گا جب چینل شروع کیا تھا تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں گا لیکن آپ لوگ کی محبت ہے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ یہاں تک لے آیا انشاءاللہ آگے تک پہ لے آئیں گے باقی ایک چھوڑی ٹیپ آپ کو دے رہا تھا جب چینل آپ مونٹیز کے لئے پائے کریں خاص طور پر خاص طور پر اس وقت جو نہ بٹن دبا دیں نا مونٹیز کا کوئی اس کے بعد نہ سبکرائیبر ڈراؤپ ہو نہ ہی آپ کا جو ہے نا views ڈراؤپ ہو نہ ہی ٹائم کام ہو بڑھنا چاہیے ہر چیز بڑھنی چاہیے جو بھی کر کے بڑھائیں ویڈیوز دس منٹ سے دس منٹ کی بنائیں ٹھیک ہے وہ چینل مونٹیز ہو جاتا ہے دس منٹ سے کم کا مجھے 50-50% شور ہے کیونکہ میں نہیں بناتا تھا میری سب ویڈیوز بڑی بڑی ہوتی ہیں پہلے میں آورز کی بناتا تھا لیکن اب وہ میں دوبارہ شروع کروں گا انشاءاللہ لائف سیشن بھی آئے گا میرا لائف سیشن ہی شروع کروں گا باقی جنگ جنگ کے سوال پڑھ سکتا تھا جتنے پڑھ سکتا تھا میں نے سوالوں کے جواب دیتی ہیں مجھے ابھی بہت سے رہ گئے لیکن میں آپ لوگوں سے معذر چاہتا ہوں اور مافی چاہتا ہوں نیکس سیشن مناؤں گا ٹھیک ہے جلدی جو نیکس گیم فتم ہوگی میری ابھی ہم نے مافیا فتم کر لی ہے تو دیکھیں ریزنٹیول بھی ہے مافیا کے اور بھی پارٹس پڑھے ہوئے ہیں اوینجنز بھی ہے موٹل کامبیٹ بھی ہے تو ٹرائسز ری میسٹرڈ ہے تو یہ چیزیں کافی گیم میں پڑھی ہیں انشاءاللہ ہم لوگ سب کھیلیں گے واقعی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھئے گا اور خوش رہے ہیں سب کو خوش رکھیں اللہ حافظ